الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلی وعلی آلہ و صحابہ اجمعی قرآن مجید کی سورت نمبر شاہ سورت النساء کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 59 یہ زیر مطالعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولو الامر منکو ف ان تناسعتم فی شیئن فردوه الاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویل صدق اللہ العصی سورت النساء کی اس آیت کا موضوع ہے اولو الامر کی اطاعت اور اطاعت کے حدود و قیود اور یہ بھی ہماری اجتماعیت سے متعلق ایک اہم ترین آیت ہے جو سورہ نساء کے اندر آئی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے جملے ہیں ہم پہلے تو ترجمہ کر لیتے ہیں پھر ایک ایک ٹکڑے کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے خطاب مسلمانوں سے فرمایا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تمہارے جو اولی الامر ہیں جو تمہارے حکمران ہیں جو عمر دینے والے ہیں ان کی اطاعت کرو تو اس آیت میں تین اطاعتوں کا ذکر ہوا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت اس کے بعد فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْئِنْ اور اگر تم لوگ کسی معاملے میں اختلاف کرو تمہارے اندر کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو تم اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اب دیکھئے پہلے تو کہا گیا تین تین کی اطاعت ہے اطیو اللہ اطیو الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تمہارے اندر سے تو مسلمانوں کے اندر سے جو اُولِي الْأَمْرِ لیکن اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اختلاف پیدا ہو جائے فَرُدُّوْهِ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پہلے دو کی طرف رجوع کرو اِن كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَاقِرِ اگر فی الواقع تم اللہ اور رسول کی یعنی اگر تم فی الواقع اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتے ہو اِن كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَاقِرِ اس کے بعد آخر میں کہا گیا ذَالِكَ خَيْرٌ یہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اور انجام کے اعتبار سے تاویل کے اعتبار سے بھی زیادہ حسین ہے سورة النیساء کی اس آیت نمبر انسٹھ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے غیر مشروط ہے یعنی ابسلوٹ ہے اور انکنڈیشنل ہے اس کے برخلاف جس تیسری اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے علوالعمر کا وہ اطاعت مشروط ہے مقید ہے باؤنڈ ہے کنڈیشنل ہے پہلے تو ہم علوالعمر کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یعنی حکم دینے والے حکم والے عوامر والے اور ایک پیوی کے لیے شوہر صاحب امر ہے بچوں کے لیے گھر کا بڑا باپ خاندان کا وہ وہ قوام ہیں وہ علوالعمر ہیں ہر ادارے کا ایک بوس ہوتا ہے فوج کا ایک سپہ سالار ہوتا ہے اور اس کی پھر درجہ بندی ہوتی ہے اسی طرح ایک ملک کا چیف ایگزیکیٹیو ہوتا ہے اور بڑے افسر ہوتے ہیں کوئی سترہ گریڈ کی افسر ہوتے ہیں اٹھارہ کے ہوتے ہیں انیس کی ہوتے ہیں بیس کی ہوتے ہیں کیس کی ہوتے ہیں بائیس ہوتے ہیں اسسسٹنڈ ڈائریکٹر ہوتا ہے ڈائریکٹر ہوتا ہے اور ڈیریکٹر جنرل ہوتا ہے سیکریٹری ہوتا ہے فل سیکریٹری ہوتا ہے تو سیکریٹریوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں ان کی درجہ بندی ہوتی ہیں تو ہر آدمی کے اوپر کوئی اور بڑا ہوتا ہے تو یہ ایک اجتماعیت کا نظام ہے الحمدللہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے